کو برائے راست لے چلیں گے اسلام آباد وفاقی وزیر پیٹرولیا مصدق ملک اس وقت نہیں اس کانفرنس کر رہے ہیں وہ تو ایسے تھے کہ بھائی ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ہمیں تو معلوم ہے ہمیں کہاں جانا ہے ہمارے راستے سے تمام لوگ ہٹ جائیں تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں اور وہ منزل کیا ہے منزل بڑی واضح ہے کہ ایک گھر ہو جہاں پہ روزگار ہو بچوں کو اچھے سکولوں میں بھیج سکیں ماں باپ کو ہسپتال لے جا سکیں مہنگائی کا بوجھ کم ہو زندگی آگے بڑھتی چلی جائے کوئی کسان ہے تو وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھاتا چلا جائے کوئی آئی ٹی کے لوگ بہت آئے ہوئے تھے بچے کو مشین لرننگ کی باتیں کر رہا تھا کوئی آئی آئی کی بات کر رہا تھا یعنی وہ زبان بول رہے تھے جو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے یہ کیا دو الہدہ الہدہ پاکستان ہے ایک وہ جس میں صرف تاریکی دکھائی جا رہی ہے ناومیدی دکھائی جا رہی ہے اور ایک وہ جس میں صرف روشن خیالی ہے امید ہے عظم ہے یقین ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے تو میں واپسی پہ سوچتا آیا کہ یہ کیا چکر ہے تو مجھے احساس ہوا کہ ان کی منزل کے راستے میں کچھ لوگ حائل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو آباد نہیں دیکھنا چاہتے جو آپ کو مجھے ہم سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چھوڑ جاؤ چھوڑ جاؤ یہ لٹ چکا ہے کافلہ کبھی مشرقی پاکستان کی باتیں کرتے ہیں کبھی ملک ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں کبھی لشکروں کی باتیں کرتے ہیں کبھی دھرنوں کی باتیں کرتے ہیں کبھی جلاو کی بات کرتے ہیں کبھی گھراو کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس منزل کے راستے میں حائل ہیں ارے بھائی سوچنے کا وقت ہے آپ سوچیں کہ برباد کی بات کرتے ہیں تو کچھ آباد کا بھی تو گمان میں آتا ہوگا ملک برباد کیا جا سکتا ہے تو ملک آباد بھی تو کیا جا سکتا ہے تو آپ کے گمان میں یہ آباد کیوں نہیں آتا یہ اٹھ اٹھ کے آپ کے ذہن میں برباد کیوں آتا ہے اگر آپ آباد کرنا چاہیں اگر آپ آباد کرنا چاہتے تو جس دن پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہیں آئیے حکومت بنا لیتے اگر آبادی کرنی ہوتی تو بھائی بنا لیتے آتے حکومت بناتے لوگوں کے مسائل حل کرتے یہ مہنگائی کو ختم کرتے یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی تقرار کو اپنی سپرویزن کے اندر اپنے سامنے بٹھا کے کھلواتے تمام چیزیں یا آج ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں آکے انہوں نے اس کو پر سپروائز کیا تو عجیب سی بات لگتی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت نہ بنائیں چلے مان لیتے ہیں پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پہلے شاہ صاحب گئے ان کے پاس اس کے بعد چند صاحب گئے دو لوگ وفد گئے ایک فون پہ انہوں نے بات کی اور ایک وفد لے کے گئے کہ آپ حکومت بنائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر آباد کرنا ہو تو سپورٹ لینا یا چلیں آباد کرنا ہو تو پیپلز پارٹی کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ حکومت بنا لیں کہا کیا پی ایم ایل این بھی نہیں بنائے گی پیپلز پارٹی بھی نہیں بنائے گی ہم بھی نہیں بنائیں گے جب نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا آئینی بہران پیدا ہوگا جب آئینی بہران پیدا ہوگا تو کیا ہوگا ملک برباد ہوگا تو صرف بربادی آئی گمان میں آبادی نہیں آئی گمان میں ترقی نہیں آئی گمان میں ارے بھائی اگر ملک کو آباد کرنا چاہتے تو امریکہ میں جسے سائفر لہرہ لہرہ کر کہا تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور پڑھ کے بتایا تھا کہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کی پارلیمان کو امریکہ برباد کرنا چاہتا ہے اور جب کوئی ملک کسی کے آئین کو یا پارلیمان کو پامال کرے تو یہ اعلان جنگ ہے اور پھر اعلان جنگ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے ایک لابسٹ ہائر کر لیا ڈیویڈ فینٹن آپ کو معلوم ہے ڈیویڈ فینٹن کون ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اور آج پھر دعوت دیتا ہوں کیمرے کے ذریعے ملک کے تمام بچے بچیوں کو ڈیویڈ فینٹن یہ دو نام ڈالیں اور ایک ویب سائٹ ہے جس پہ تمام لابسٹ کے نام لکھے ہیں اور ان کے سپانسرز کے نام لکھے ہیں وہاں پہ ڈیویڈ فینٹن پی ٹی آئے کا لابسٹ لکھا ہوا ہے اماؤنٹ بھی لکھی ہے کہ کتنے پیسے دی ہیں ڈیویڈ فینٹن وہ آدمی ہے جو تین سے چار دہائیوں سے پاکستانی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپینگ کر رہا ہے ایک ایسا شخص جو پاکستان کی جو زمانت ہے ہماری حفاظت کی ہمارا ایٹمی پروگرام اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ کیمپینگ کرتا ہے اور جو بھی بچہ بچی جائے گا دیکھنے کے لیے اس کو نظر آئے گا کہ وہ کانسرٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کیمپینگ کر رہا ہے اسے آپ نے ہائر کر لیا کس کے لیے پاکستان کے خلاف ارے بھائی وہ پاکستان کے حق میں تو ہے نہیں ایک شخص جو پاکستان کی بربادی کا ذمہ لیے آپ کے پیسوں کے بغیر چالیس سال سے کام کر رہا ہے آپ نے اس کو لابسٹ ہائر کر کے پیسے دیے کیا کرنے کو ملک آباد کرنے کو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ڈیویڈ ٹرنٹن کو پیسے دیں گے تو پاکستان آباد ہوگا یا برباد ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کو آباد کرنا ہوتا تو یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی ہے اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا پہلے آپ نے ڈیویڈ ٹرنٹن کو ہائر کیا برباد کرنے کے لیے پھر آپ نے جا کے کانگریسمن اور سینٹرز کے ساتھ لابی کیا پاکستان کے خلاف اپنے ملک کے خلاف آپ نے ریزولوشن پاس کروائی کہہے کو پاکستان کو آباد کرنے کے لیے اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے ویٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں جو بھارت کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے سنگین حالات ہیں وغیرہ وغیرہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز ہے جو سبجیڈس ہے کوٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے میں اس کو پریجیڈس نہیں وہ جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں آئیستہ اسلام آباد کے مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیوم مسددت ملے کے اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے